بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ اسرائیل کا ایران کے اوپر حملہ تھا جس کو ایران نے ناکام بنا دیا ظاہر ہے جتنا ویک اٹیک تھا اسرائیل کے ایک وزیر نے کہا کہ بہت ویک اور ڈسپوائنٹنگ اٹیک تھا تو اس کے ذمہ داری تو قبول کرنے میں اسرائیل ابھی دکھ شرمار ہے امریکہ کا نام آرہا ہے کہ امریکہ کو پہلے ہی انفارم کر دیا گیا تھا اس حملے سے متعلق اسرائیل کی جانب سے لیکن امریکہ بھی شرمار ہے انٹینی بلنکن نے جس طرح کی گفتگو کی ہے اٹلی میں موجود ہیں انٹینی بلنکن اور یہاں پر سمٹ چل رہا تھا جی سیون فورن منسٹرز کا سمٹ چل رہا تھا اس کے اختتام پر انٹینی بلنکن نے جہاں پر اسرائیل کے ایران پر حملے سے متعلق کچھ اہم سوالات کے جوابات دیئے وہیں پر جس صبح کی کا سامنا ہوا امریکہ کو امریکہ نے ویٹو کیا یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کے اندر فلسطین کی پرمنٹ میمبرشپ کو امریکہ نے ویٹو کیا لیکن امریکہ اکیلا تھا آئیسولیٹڈ تھا ایون کے امریکہ کے جو قریبی اتحادی ہیں فرانس اور جپان جیسے انہوں نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا ایون کے برطانیہ نے بھی اس قرارداد کے خلاف ووٹ نہیں دیا بلکہ ابسٹین کیا تو اس قرارداد کے خلاف امریکہ نے کیوں ووٹ دیا اس کے حوالے سے انٹرین پلنکن نے بہت امپورٹن جواب دیا ہے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ اسفہان یہ شہر ہے ایران کا سینٹرل ایران کے اندر یہ سٹی ہے جہاں پر آج صبح یہ خبریں گردش کرنے لگیں خیر ہمارے جو لوکل چینلز ہیں انہوں نے تو جنگ عظیم سوم بھی سٹارٹ کروا دی تھی لیکن میں کنفرمیشن کا انتظار کر رہا تھا کہ کہیں سے اسرائیل کی جانب سے کنفرم کیا جائے کہ جی ہاں ہم نے ریٹیلی ایٹ کیا ہے یا پھر ہم نے ایران کے اوپر حملہ کیا ہے یا پھر ایران کے اوفیشلز ہی اس طرح کی سٹیٹمنٹ جاری کریں کہ اسرائیل کی جانب سے حملہ کیا گیا ایران کے اوفیشلز نے اس وقت بھی جب میں ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں تو ایران کے اوفیشلز ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اب سے کچھ دیر قبل خطاب کر کے گئے ہیں لیکن اپنے خطاب کے دوران بھی ابراہیم رئیسی نے اسے اسرائیلی حملہ قرار نہیں دیا بہرحال جس طرح کے رپورٹ سامنے آئیں اور امریکی میڈیا نے سب سے پہلے رپورٹ کیا کہ ایران پر جو تین ڈرون حملے رپورٹ ہوئے ہیں اس فہان شہر پر ایک ائر بیس کے اوپر یہ تین ڈرون حملے رپورٹ ہوئے اس کے قریب میں ہی نیوکلئر سائٹ بھی ہے ایران کے اندر اس فہان شہر کے اندر تو یہاں پر امریکہ کے میڈیا نے بتایا کہ ایران نے تینوں کے تینوں ڈرونز کو مار گرایا اور یہ حملہ ناکام بنا دیا جو کہ اسرائیل کا حملہ تھا امریکی میڈیا کے مطابق اب فورن منسٹر جو اٹلی کے ہیں اٹلی میں میں نے آپ کو بتایا کہ جی سیون سمیٹ بھی چل رہا تھا اور یہاں پر دو روز سے انٹرنی بلنکن بھی موجود تھے اور دیگر جو جی سیون فورن منسٹر ہیں وہ بھی یہاں پر موجود تھے تو اٹلیان فورن منسٹر کے جانب سے سٹیٹمنٹ سامنے آئی کہ یہ اسرائیل کا حملہ تھا ایران پر اور اس کے حوالے سے اسرائیل نے امریکہ کو چند منٹس قبل انفارم تو کر دیا تھا لیکن امریکہ اس حملے میں انوالو نہیں تھا یعنی کہ بہت زیادہ ڈرے ڈرے وے سے نظر آ رہے ہیں یہ جی سیون کنٹریز جو نیٹو کا جتھا ہے ایون گئن کے جو سربراہ ہیں جو دادا ہیں امریکہ انٹین بلنکن نے بھی صحافیوں کے جانب سے جتنے بھی صحافیوں نے سوال کیا جی سیون سمیٹ کے اختتام پر اس پریس کونفرنس کے دوران انٹین بلنکن سے تقریباً ہر صحافی کا پہلا سوال یہی تھا کہ ایران پر جو اسرائیل نے حملہ کیا کیا آپ کو بتایا تھا کیا خطے میں تینشنز بڑھ سکتی ہیں کیا ایران ریٹیلیٹ کرے گا تو انٹین بلنکن نے ہر صحافی کے سوال پر کیا جواب دیا اس لنے اس کے بعد بات کرتے ہیں آسی نویفت ملدیتی بھی ایران انگیسی drafted جو ملکنگ کیا بھی ایران سوال نیویفت ہیں بایران ویدی تیروبا اور اوقات مجھے انگیسی روز کمیا آسی دیوست ملیدیات ایران حدید ملکن کردی ملکنگ کنگیز بیران رسولہ ملکنگ گرام اور انگیسی روز کمیران تحالی دیوزار دیوزارین روزی بیگردی جد دیوی کچھ میرے کیا جوزیز ہے مجھوٹا کرنی کیا جسکا کرنی مجھوٹا کرنی مجھوٹا کرنی استعمال سیدی جسیسی قلقہ بیشی پیشنی کیا ہماری مجھوٹا کے لئے اینجا اینجا بیشنی بیشنی تاکر کرنی تاکر تاکر اگر سبسط کا حرمانا منا؟ تو اس لأحرمانا مرد فقارنانی سبسطر کے برای طور پرائنی اور اگر لأسی جعلتا سبسط آخر ادنی آخری من ان اترتا ہے کہ اس برنانی طور پرساد کا حرمانا ہمارا توبی دور چند کرنے آخر سامسلہ حرمانا سبسط کرنے رفتو وفتو وفریق عامرکا کے ساکراری طور پرائنی انٹونی بلنکان کی جنہوں نے تقریباً ہر صحافی کے سوال پر یہی جواب دیا کہ امریکہ انوالو نہیں تھا جہاں تک تعلق ہے ان ریپورٹس کا اور اٹلی کے فورن منسٹر کی سٹیٹمنٹ کا کہ امریکہ کو چند منٹس پہلے اسرائیل نے انفارم کر دیا تھا اس کے حوالے سے بھی انٹرنی بلنکن نے کہا کہ میں آپ کو بور کر رہا ہوں اور میں آپ کو بور کرتا رہوں گا لیکن میں آپ کو اس سوال کا جواب بلکل بھی نہیں دوں گا لیکن ریپورٹس سے اور اٹلیان فورن منسٹر کی سٹیٹمنٹ سے واضح ہے اور انٹرنی بلنکن جس طرح سے گھبرا رہے تھے شرما رہے تھے ان سوالات کا جواب دینے سے تو اس سے بھی واضح ہے کہ امریکہ کو اسرائیل نے چند منٹس قبل انفارم کر کے یہ تھکا وہ حملہ کیا جسے ویک اٹیک کہا اسرائیل کے ہی ایک منسٹر نے ایک ٹویٹ کی اور کہا کہ ویک اور ڈسپوائنٹنگ اگر یہ اسرائیل کا اٹیک تھا تو بہت ویک اور ڈسپوائنٹنگ اٹیک تھا اب یہ جو ٹویٹ تھی اس منسٹر کی اس پر جو یعیر لپیڈ ہیں جو اپوزیشن لیڈر ہیں انہوں نے اور دیگر جو اسرائیل کے وزراء ہیں انہوں نے بین گیویر کو آڑے ہاتھوں لینا سٹارٹ کر دیا ہے کہ کس طرح کی تم نے ٹویٹ کی ہے پہلے پوری دنیا کے سامنے مجاہدین نے ہمارا جو انونسیبل ہونے کا بھانڈا ہے وہ ایسا تھوڑا ہے کہ اس حملے نے رہی سہی کسر بھی پوری کر دی ہے اور تمہاری ٹویٹ نے تو پوری دنیا میں ہمیں بے نقاب کر دیا ننگا کر دیا کہ تم نے اسرائیل کو ویک کہا اپنے ٹویٹ کے اندر اور ایران کے افیشلز نے جواب دیا کہ اسرائیل اپنی امبیرسمنٹ جو ہے وہ اسرائیل کے امبیسیڈرز خود اپنی ٹویٹ کے اندر اس حملے کے بعد کس طرح سے اسرائیلی امبیرسٹ ہیں وہ خود وزراء اپنی ٹویٹس میں بتا رہے ہیں اب اتنا بوکھلا گیا تھا اسرائیل کا میڈیا اسرائیل کے وزراء اسرائیل کا میڈیا یہ رپورٹ کرنے لگا تھا کہ جاگر ہمارے تین ڈرونز تھے لیکن تینوں جاگر لگے ہیں ایران کی ائر بیس کے اوپر کہیں پر جو انیلسٹ ہیں میں نے گفتگو سنی ایک سہونی میڈیا کے اوپر ایک انیلسٹ بیٹھا تھا تو اس نے کہا ہم نے صرف میسیج دینا تھا ایران کو کہ نیوکلئر سائٹس تمہاری دور نہیں ہیں اور ہم تمہاری نیوکلئر سائٹس تک بھی پہنچ سکتے ہیں تو ہم نے صرف میسیج دیا ہے یہ لیمیٹڈ اٹیک تھا ہمارا کوئی موڈ نہیں ہے خطے میں ایک بڑی جنگ چھیڑنے کا یا پھر یہ افورڈ نہیں کرتے جتنی مار انہیں مجاہدین سے پڑھ رہی ہے حماس کے مجاہدین حزباللہ کے مجاہدین کی جانب سے جس طرح کے حملے ریپورٹ ہو رہے ہیں تو یہ ایران کے ساتھ یہ پنگا افورڈ نہیں کرتے بلکل بھی نہیں کرتے اسی وجہ سے ان کی جانب سے آئیں بائیں شائع کرنے کی کوشش کی جاری ہے موڈ ان کا پورا تھا ان کا موڈ پورا تھا ایران کو ڈیمیج کرنے کا اور ابھی بھی ہے ابھی بھی جو وزیر دفاع ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ جاری کی اپنی ائر فورس کے جو اہلکار ہیں ان سے گفتگو کرتے ہوں انہوں نے کہا بلکل سیدھے رہنا اور ریڈی رہنا تم نے بہت سارا کام کرنا ہے آنے والے دنوں میں اور کچھ رپورٹس میں نے گزشت بڑیوں گندر آپ کو بتایا کہ کچھ رپورٹس اس طرح کی بھی ہیں کہ پاس آور کا تہوار گزرنے کے بعد پاس آور کا تہوار جو ہے یہ 22 اپریل کو سٹارٹ ہو رہا ہے اور ایک ویک آٹھ دن تک یہ تہوار جاری رہتا ہے اس میں کچھ رسومات ادا کی جاتی ہیں مسجد الاکسہ جانے کی بھی کوشش کی جاتی ہے کچھ میمنیں اٹھا کر ان کی جانب سے اس طرح کی رپورٹس بھی سامنے آ رہی ہیں کہ یہ پاس آور کے تہوار کے بعد کچھ کاروائی کرنے کی کوشش کریں گے ایران کے خلاف لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے اس اٹیک کے بعد اور جو حالت ان کی غضہ کے اندر ہے اور ایون کے یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کے اندر بھی سہونی اور سہونیوں کا جو اتحادی ہے امریکہ جس نے ہاتھ بلاند کر کے ویٹو کیا یہ بالکل تنہا نظر آئے ایون کے جو ان کے قریبی اتحادی ہیں جیسے کہ فرانس ہے یا پھر جپان ہے انہوں نے بھی اس قرارداد کے حق میں ووٹ دیا یوکے نے ابسٹین کیا لیکن صرف امریکہ اکیلا تھا جس نے ویٹو کیا اور اس قرارداد کے خلاف ووٹ دیا پوری دنیا کی جانب سے اس پر ریاکشن بھی سامنے آ رہا ہے ان کے اپنے اتحادیوں کی جانب سے ریاکشن سامنے آ رہا ہے یعنی کہ امریکہ کی پولیسی جو مشرق وستہ پولیسی ہے وہ مکمل طور پر ناکام نظر آ رہی ہے اب رپورٹر نے سوال کیا انٹرین بلنکن سے کہ اسے تو چھوڑ دیں اس کو تو آپ نے آئیں بائیں شائع کرنا ہے اور ہمیں بور کرنا ہے اس سوال کا جواب دے دیں کہ یونائٹ نیشن سیکیورٹی کونسل کے اندر آپ کے ساتھ کیا ہوا تو انٹرین بلنکن نے ریزن کیا بتائی ویٹو کرنے کی بہت امپورٹنٹ جواب ہے سنیں اس کے بعد بات کرتے ہیں جو 여기서 پدردو کونسل کیا کیا بطابر مورد وشانت شخص ف ris Pix باکار شاشترا ہزارہ ملے کیا انمرتناستان باستانی حافظ حانم مسلمہ بارم آندران ستانی طور پر ولم شاشتراک اور زندگی آپ کا ایک منتنتبا فکر ہم你说 ہم کلے باستانی حافظ ہم باستانی اندارlijk شایلی ملتند 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 باستانیات حافظ هم اور بیوری کے çıkt اس کے کے ساتھ میں انتظار جاہاں گا ہے اللہ شروع ہے اورixíem کامین جاہاں کا وہ حال کرنے کے بھی انسان وقتی ہے ہمارات ساڈی ایرابی ساڈی اگرانا ہے اور Grow энہرابر بڑکی ہے اور وہی اینراحی اگر ساڈی ایج رہوں جاہاں انسانی اللہ کا کامین فورا اور انجاب فارہ اس کے amaٹر رہنیان ایرانی اور ایرانی اینکام کرنے بیوری Peru کے guide ، Now you can see for Israel a future where a coalition of countries are working together looking together to deal with the Iranian threat and to isolate it with Israel that's integrated in the region with normal relations with its neighbors and a resolution to the Palestinian question which is necessary to really deep root and achieve that coalition that's an incredibly powerful future It answers what Israel has long sought Which is to have normal relations throughout the region So we have to do that Normalization We have to do that That you can do that If you have a normalization That's why we have to cut the story short To cut the story short This depends on the two states solution Or the two states partnership That will come out When S.A.R.B. and Israeel کے درمیان کچھ معاملات تیپ آ جائیں گے اب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سعودی عرب نے دو مطالبات رکھیں پہلا مطالبہ سعودی عرب کا یہ ہے کہ آپ نے ٹو سٹیٹ سولوشن پر آنا ہے پھر ہم تسلیم کریں گے اسرائیل کو اور دوسرا ہمیں آرٹیکل فائیو جیسی سیکیورٹی گارنٹیز چاہیں گے خطے کے اندر اگر سعودی عرب کو کہیں سے بھی کوئی تھریٹ ہے تو پھر امریکہ آرٹیکل فائیو جو نیٹو کا آرٹیکل فائیو ہے آپ کو معلوم ہے کہ سعودی عرب پر حملہ امریکہ پر حملہ کنسیڈر کیا جائے گا تو یہ دو نقاط یہ دو مطالبات ہیں محمد بن سلمان کے جس کے بعد یہ جو ٹو سٹیٹ سولوشن ہے یا پھر فلسطین کی پرمنٹ میمبرشپ ہے یہ ایم بی ایس کو کچھ فوائد ملیں گے تو پھر فلسطین کو اس کے بدلے میں ایم بی ایس کچھ فوائد دینے کے لیے تیار ہیں آج جو کچھ انائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل کے اندر ہوا اس پر سعودی عرب کی جانب سے وہی مضمتی علامیاں ہی سامنے آیا ہے تو اس طرح کے آنے والے دنوں میں مزید بھی اگر اجلاس بلائے جاتے ہیں تو اس کا کچھ فائدہ نہیں ہو گیا ایک بہت امپارٹن سٹوری ہے جو ابھی چن منٹس قبل سامنے آئی کہ فرانس میں پیریس میں جو ایرانی کانسل خانہ ہے اس پر خودکش حملہ کرنے کی کوشش کی ہے کسی دہشتگرد نے جس کو ناکام بنا دیا ہے فرانس کی پولیس نے اور اسے گرفتار کر لیا گیا ہی اس حملہ آور کو جو کہ ایرانی کانسل خانے کو اڑانا چاہتا تھا اگین مجھے لگتا ہے کہ وہی امبارسمنٹ ہے یہ وہی ویک اٹیک وجہ بنا کے اب اس طرح کی کاروائیاں بھی سہونیوں کی جانب سے یا پھر سہونیوں کے جو دجالی ایجنٹس ہیں وہ اس طرح کی کاروائیاں کرنے کی بھی کوشش کریں گے ایران کے خلاف کیونکہ اس حملے کو لے کر یہ جو ویک اٹیک تھا اس کو لے کر بہت زیادہ شرمندگی اور سبقی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے انونسبل اسرائیل کو کہ اس نے ساڑھے تین سو جو ڈرون اور میزل اٹیکس تھے ایران کے اس کے جواب میں یہ تین ڈرون اٹیکس کیے ہیں لیکن کچھ بھی کہنا قبل از وقت ہے یہ دجالی سادش بھی ہو سکتی ہے یہ کوئی ان کا منصوبہ بھی ہو سکتا ہے یہ کوئی ان کا ڈوج بھی ہو سکتا ہے جس کو یہ یا اب تو پاس آور کے درمیان یا پھر پاس آور کے بعد یہ امپلیمنٹ کریں گے اور جہاں تک تعلق ہے ایران کی ریٹیلییشن کا میں آپ کو یاد کروا دوں کہ ایران کے صدر ہوں یا پھر ایران کے فورن منسٹر امیر عبدالحیان نے یونائٹ نیشن سیکیورٹی کانسل سے اس حملے سے جو اسرائیل کا حملہ ریپورٹ ہوا ایران کے اوپر اس سے چند گھنٹوں قبل ایران کے فورن منسٹر امیر عبدالحیان نے کہا کہ ٹائنی اٹیک بھی ہمارے میسیو رد عمل کا بائیس بنے گا تو اب یہ ٹائنی اٹیک تو ہو گیا جس کی ذمہ داری آنے والے چند گھنٹوں میں اسرائیل کی جانب سے قبول بھی کر لی جائے گی تو کیا اس پر ایران ریٹیلییٹ کرے گا تو ابھی تک جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں تو ایران ریٹیلییٹ نہیں کرے گا اور مشرق گستہ کے اندر جو ٹینشنز ہیں ان کو کام ڈاؤن کرنے کے لیے نا صرف رشیا چائنہ بلکہ یورپین گانٹریز کی جانب سے بھی دونوں پارٹیوں کو کہا گیا ہے کہ یہاں پر اب یہ جو ٹینشنز ہیں یہ ختم ہونی چاہیے اس سے پہلے کہ خطے اور پوری دنیا کو یہ بڑی جنگ اپنی لپیٹ میں لے لے کومنٹس باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا نظر رکھیں گے آپ کو اپ ڈیٹس دیتا رہوں گا اگلی وڈیو تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ